اسلام علیکم میں ہوں ویس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں منو سلوہ فور آج ہم بنا رہے ہیں بھونوہ گوش چھوٹی چھوٹی اس کی ہم نے بوٹیاں کر لیے تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا چلیں ریسی بھی ہم شروع کرتے ہیں اور مہمان وغیرہ اگر آ جائیں تو یہ جھٹ پڑ سی تیار ہو جاتی ہے یہ ریسی بھی اور بھوتی مزیدار ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر دھنیاں بوڑر دالیں گے آدھا چمچ لال مرچے دالیں گے اس میں آدھا چمچ حلدی دالیں گے اس میں آدھا چمچ کٹاوہ دھنیاں دالیں گے اس میں ایک چمچ کٹاوہ زیرا دالیں گے اس میں آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اس میں آدھے چمچ اجینو موتو ڈالیں گے آدھے چمچ سے بھی کم لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اس میں آدھے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ایک چمچ سے تھوڑا سا کم ہری مرچ کا پیس ڈالیں گے اس میں ایک چمچ گوش کے اندر لسن ادرک کا پیس تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ گوش بادی ہوتا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھے چھوڑی آئیل گی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانچ ٹیماتر کٹے وے ٹین پیاس کٹیوی اس کے اندر دال دیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی بسم اللہ رہے پانی ہم نے دو گلاس دالا تھا اب اسے ہم چولے پر چڑھا دیں گے پانی میں جوش آنے دیں گے اس کو مکس کر لیں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے پانی میں جب جوش آ جائے گا تو اس کی آنچ سلو کر دیں گے پھر اسے ہم پکا لیں گے ماشاءاللہ ہم نے جو اس کے اندر پانی دالا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اب اس کے ہم تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے اور ٹکا مسالہ دال دیں گے تھکا مسالہ ہم اس کے اندر دالیں گے ایک چمچ اور اب اس کی ہم بھنائی کر لیں گے بسمی اللہ اب اس کی تھوڑی سی آنچ سلو کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے ماشاءاللہ ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھون لیا تھا اب اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے کتنا مزیدار تیار ہوا ہے اس ریسیپی کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریے گا کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی تیار ہوئی ہے اگر آپ کو ہمارے یہ بھونے وے گھوش کی ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ